بسم اللہ الرحمن الرحیم ایو بی آئی جناب اندھیر نگریہ اور چوپر راج ہے اربو روپے کی کرپشن میں ملوث اور ایف ای اے کی آٹھ ایف ای ایر میں نامزد ملزم کو ڈائریکٹر فینانس کس کی سفارش پر زفر اقبال گوندل کی سفارش پر غیر قانونی طور پر ملازمت پر بحال کر کے انتہائی قلیدی عدہ پر فائز کر دیا گیا ہے محنت کشوں کی پینشن کے قومی ادارہ ایمپلائیز اور ایج بینیفیٹ انسٹیوشن کی نگرانی وزارت سمندر پار پاکستانی ترقی انسانی وسائل حکومت پاکستان میں لا قانونیت اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے جہاں انتہائی بہاثر اور بد عنوان افسران وہاں پر موجود ہیں وہیں ایک ایسا افسر جس کو پینشن فنڈ میں لوٹ خصورت بڑے پیمانے پر اختیاراتی غلط استعمال اور محنت کشوں کے پینشن فنڈ میں اربع روپے کی کریپشن اور آٹھ ایف ای آر میں نامزدگی کے باوجود نہایت قلیدی عدے پر بحال کر دیا گیا ہے معلوم ہوا ہے کہ ای او بی آئی میں دوہزار دس اور تیرہ کے دورہ اربع روپے مالیت کے میگا لینڈ سکرنر میں ملویس اور ایف ای اے کراچی لاہور اصابات کی آٹھ ایف ای آر میں نامزد ملویس آصف ازاد ڈیریکٹر فنانس اینڈ ایک آنڈز ہیڈ آفیس کو ادارہ کو اربع روپے کا نہ قابل اطلافی نقصان پہنچانے کے الزام میں سخت سزا دینے کی بجائے اسے سابق بدعنوان چیئرمن گوندل کی سفارش پر بھاری ترخوں اور تمام پرکشش مرات اور سہولیات کے ساتھ انتہائی قلیدی عدد پر بحال کر دیا گیا ہے جو سرکاری ملازمتی قوانین کے ساتھ ساتھ ای او بی آئی ای ایمپلائی سرویس ریکولیشن مجریہ انیس سو اسے کی بھی سرہ سر خلاف ورزی ہے اور اس کی باقی تفصیلات بھی انشاءاللہ ہم آپ کو اگری ویڈیو میں جو ہے وہ پیش کریں گے اور اس ملزم جس کا نام آصف ازاد بالمحمد ازاد جس کا ایمپلائی نمبر بانوے چونتی سو ڈیریکٹر فینانس اینڈ ایک آنٹس ڈیپارپنٹ ہیڈ آفیس کراچی دو آزار آٹھ میں اپنی نا تجربہ کاریہ اور نا احلیت کے باوجود ایک معروف اور باثر بیروکریٹ سید ابو احمد آکف کی باری سپارش کی بطولت ڈیریکٹر فینانس کے قلیدی عدد پر برتی ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اب وہی شخص جو ہے وہ اس قدر بڑے عدد پر پہنچا دیا گیا ہے بدونوانی کا خاتمہ وہاں پر کیسے ہو سکتا ہے کسی طور پر بھی بدونوانی کا خاتمہ ممکن نہیں ہے اگر ایو بی اے کو بچانا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں سے ایو بی اے کو چھٹکارہ دلانا ہوگا اور چھٹکارہ دلانے کے لیے ایو بی اے پینشنز کو بھرپور محنت کرنا ہوگی